السلام علیکم یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب اپنے گروں میں خوش باش ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گروں میں خوش رکھیں عباد رکھیں آمین یارب العالمین موسم بہت تیزی سے بدل رہا ہے دھوپ بلکل بھی نہیں ہوتی ہے یہ کمبل میرا بہت پرانا کمبل ہے اور اتنا گندہ ہے اس پر چھوٹے بڑے بہت سارے داغ ہیں ویسے تو اس طرح کا جو کمبل ہے اسے ڈرائی کلین نہیں کرنا چاہیے اسے دھونا چاہیے لیکن دھوپ نہیں ہے بہت یہ اس نے سوکنا بھی نہیں ہے اتنی جلدی تو اس لیے میں اسے ڈرائی کلین کر رہی ہوں اور اس طریقے سے کر رہی ہوں کہ یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے اس پر داغ ہیں اور آپ نے ویڈیو بلکل بھی سکیپ نہیں کرنی ہے تاکہ آپ کو اچھی طرح پتہ چل رہے کہ کتنی آسانی کے ساتھ اس پر بغیر دھوئے پانی لگائے کوئی بھی اسے ہم نے دھوپ میں نہیں ڈالنا ہم بہت آسانی کے ساتھ اس کے جو داغ ہیں وہ ختم کریں گے سب سے پہلے اسے اچھی طرح میں نے بیڈ پر نہیں پھلایا کیونکہ بیڈ سے کمبل کے سائز اس کا بڑا ہوتا ہے بیڈ سے پھر وہ اوپر نیچے کرنا پڑتا ہے تو یہ میں نے نیچے چٹائی ڈال کے اس کے اوپر کمبل ڈال لیا اس کے اوپر ناب میٹھا سوڈا جو ہے وہ سپرنکل کرنا ہے بہت اچھے سے اسے سارے پہ جو ہے وہ اچھی طرح پھلا لینا اس کے بعد ہاتھوں سے اس کے ریشوں کے اندر تک چلا جائے یہ جہاں پہ داغ ہے نا یہ دیکھیں یہ چھوٹا سا داغ ہے کئی بڑے داغ بھی ہیں تو آپ جب ساری ویڈیو دیکھو گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کتنی آسانی کے ساتھ جو ہے اس کے داغ سارے ہتم ہوئے ہیں اور یہ جو میٹھا سوڈا میں لگا رہی ہونا یہ صفائی تو ابھی اگلا پراسیس ہے یہ صرف ہمارے بیکٹیریا ہتم کرے گا اور اس میں جو بدبو یا سمیل ہوگی نا کیونکہ یہ پچھلے سال کا پڑا ہوا ہے تو وہ اس سے نا سمیل ہتم ہوگی اور بیکٹیریا ہتم ہوں گے جو جراسیم اس میں ہیں وہ ہتم ہوں گے یہ جیسے ہم کوئی پرانہ بستر لیتے ہیں تو وہ تھوڑی جسم پر ہارش ہونے لگ جاتی ہے نا تو وہ چیز اس سے نہیں ہوگی یہ میٹھے سوڈے کے ساتھ اس کے بعد یہ جو برش ہے نا صاف سترہ برش میں نے لیا ہے یہ اسے بگونا نہیں ہے ویسے حالی اسے یہ نا میں اس کے ریشوں پر اچھی طرح لگا رہی ہوں تاکہ اس کے اندر تک جو ہے نا وہ مٹھا سوڈا چلا جائے یہ دیکھیں اب یہ جو داغ نظر آ رہے یہ کافی بڑا داغ ہے تو اسے بھی اتنی آسانی کے ساتھ یہ ہتم ہوگا بلکل بھی نظر نہیں آئے گا کہ یہ گیا کہاں ہے تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کرلیں ویڈیو کو لائک کریں اور کوئنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا یہ دیکھیں میرا اتنا یہ گندہ کمبل کھانا تو یہ میرا ارادہ نہیں تھا کہ میں اسے ڈرائی کلین کروں کیونکہ جو کمبل تھوڑے ساف ساف ہوتے ہیں نا انہیں ڈرائی کلین کر لیں تو وہ بہت آسانی رہتی ہے ایسے کمبلوں کو واش کرنا چاہیے لیکن جب میں نے اسے ڈرائی کلین کیا ہے تو مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے کہ میرا کمبل اتنا آسانی سے ساف ہو گیا اور کوئی اس میں داگ دبا نہیں رہا کوئی اس میں سمیل نہیں رہی ہے یہ بس نا یہ پہلا اس کا سٹیپ ہو گیا حتم یہ نیم گرم دو گلاس پانی لیا اس میں شیمپو ڈالا ہے کوئی سا بھی شیمپو ڈالے میں نے بیبی شیمپو ڈالا ہے یہ ایک چمچ نمک ڈالا ہے اور یہ جو ہے نا یہ سفید سرکا ہے یہ تقریباً تین چمچ میں نے اس میں ڈالا ہے اب اچھی طرح اسے ہلا لیں تاکہ اس کا جو شیمپو ہے نا اس کی جہاگے برابر ہو جائے سارے پانی میں اور یہ بہت نرم سا کپڑا جو ہے نا وہ آپ نے لینا ہے یہ تین چیزیں ہیں جن کے ساتھ ہم نے یہ ہم نے بنایا ڈیٹرجنٹ جو کہ ہمارے کمبل کو بہت اچھے سے صاف کرے گا یہ گرم پانی تھا تو اس لیے میں نے یہ اچھی طرح اس میں ڈبو لی ہے کپڑے کو کپڑے کو اچھی طرح پھلا لینا ہے اس کے اوپر جو ہے نا یہ ایک ٹری ہے میرے پاس یہ گولڈ ٹری ہے اور اس کی جو نیچہ والی سطح ہے نا یہ بہت ہارڈ سی ہے تو اسے آپ کے نا اس کپڑے کے درمیان میں اس ٹری کو رکھ لینا ہے اور اس کے چاروں کنوں کو گھرہ لگانے کی ضرورت نہیں آپ ویسے ہی پکڑ لیں اور اسے آسانی سے آپ کے نا اس کے اوپر یہ چلتا جائے گا تو بس اسے دبا دبا کے کنوں خدروں میں بھی اچھی طرح جہاں پہ داغ ہے وہاں پہ میں بعد میں آپ کو دکھاؤں گی کہ وہاں سے کیسے میں نے صاف کی ہے یہ سارے کمبل کے اوپر جو اچھی طرح جو ہے نا یہ ٹری جو ہے کپڑا اس پہ میں نے باندھا ہوا ہے تو یہ اس سے پھلا لیں یہ ساری اس کی جو ڈسٹ ہے مٹی ہے سب کچھ اس سے نکل جائے گا سارا کچھ ہتم ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ اب کپڑا میں اس میں ڈبو کے تو یہ داغ کی اوپر لگا رہی ہوں اس میں سرکا ہے نمک ہے یہ دونوں صفائی بہت اچھے سے کرتے ہیں اور شیمپو ہے شیمپو بھی صفائی کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے کمبل میں بہت ہی مزے کی سمیل لائے گی جب ہم اوپر لیں گے نا تو بہت اچھا ہمیں فیل ہوگا اور یہ دیکھیں بہت آسان یہ کپڑا اس پانی میں ڈپ کر کے جو نمک اور سرکا اور شیمپو والا یہ دیکھیں یہ کافی بڑا داغ ہے تو یہ سرمے کا داغ تھا شاید بچے جب اوپر لیتے ہیں تو وہ کھاتے پیتے بھی ہیں اور کئی بار لپسٹک کے داغ کوئی بھی آپ کے کمبل پر داغ پڑے گا نا تو وہ اس طریقے سے بہت آسانی کے ساتھ صاف ہو جائے گا یہ بہت ہی پاورفل ڈیٹرجنٹ ہے ویسے بھی صفائی کرنے کے لیے یہ چیزیں جو ہے نا وہ بہت اچھے سے صاف ہوتی ہے تو یہ دیکھیں جی ذرا پتہ بھی نہیں چل رہا کہ یہاں پہ کوئی داغ تھا اتنی آسانی کے ساتھ جو ہے نا یہ چھوٹے بڑے داغ جو ہے نا یہ ہتم ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں جی بہت ساری محل اس کپڑے پہ آگئی ہے اور میں نے اب ٹریل ایدہ کر دیا اب میں اسے دوبارہ جو ہے نا اچھی طرح اس میں دھو اچھی طرح اس کپڑے میں صاف کر کے نا اسے ڈبو کے اب یہ میں ویسے ہی لگا رہی ہوں یہ بہت یہ اس کے جو ریشیں ہیں نا ان کے اپوزیٹ سائیڈ پہ ہم نے لگانا ہے تاکہ اس کے اندر باہر اچھی طرح جو ہے یہ سرکے والا جو کپڑا ہے ہمارا یہ صفائی کرے اور اتنے اس کے خوبصورت یہ پھول اس میں لگ رہے تھے نا اور پہلے یہ بجا بجا تھا بعد میں یہ کھلا کھلا ہو گیا اب دیکھیں یہ بھی داغ ہے یہ بھی میں اسی طرح ساف کروں گی تھوڑا پانی میں ڈب کر کے اور یہ کپڑا جو ہے وہ اچھے سے اوپر لگانا ہے تو بس یہ ساف ہو گئے مجھے امید نہیں تھی کہ یہ اتنا زیادہ کام کرے گا میں نے کہا چلو اتنا گھندا کمبل ہے تھوڑا بہت تو صاف ہو گا لیکن جب یہ مکمل صاف ہو گیا الحمدللہ بہت مجھے خوشی ہوئی ہے اس پہ جتنے بھی داغ تھے نا وہ سارے ہتم ہو گئے ہیں میرے پاس کمبل اسی سٹاف کے ایک بیڈ شیٹ بھی ہے تو اسے بھی میں نے اسی طریقے سے صاف کیا تھا آپ بھی اپنے کمبل یہاں جو بھاری ہے نا بیڈ شیٹ وغیرہ انہیں اس طریقے سے ڈرائی کلین کر لیں کیونکہ اب دوپ تو نکلنی نہیں ہے بارش تو نہیں ہے ویسے ہی دون چھائی ہوئی ہے اور ہر طرف جو ہے نا وہ بادل چھائیں اور ایسے بھی موسم دوپ تو اب نکلے گی نہیں اور کمبلوں والی دوپ تو بالکل بھی ہمیں نہیں ملے گی دیکھئے ما شاء اللہ اوجلا اوجلا کتنا پیارا لگ رہا ہے اب اسی پروسیس سے میں نے اس کی جو دوسری سائیڈ ہے وہ بھی صاف کرنی ہے کیونکہ یہ ڈبل پلائی والا کمبل ہے یہ میں نے فولڈ کر کے اسی طرح اب میٹھا سوٹا سپرنکل کی ہے اور اس کے بعد میں نے اوپر اچھی طرح سے نہ اس کے برش مارنا ہے جب میں نے برش لگایا ہے نا تو پھر آپ کو میں دکھاتی ہوں کہ اس میں اتنے چھوٹے چھوٹے تینکے نمازھرے اور مٹی اور ریت اور دھولی اس طرح کی چیزیں یہ دیکھیں یہ نیچے پڑی ہیں جب میں برش لگاتی تھی تو اڑ اڑ کے نیچے گرتی تھی یہ چیزیں یہ جو کمبل میں اتنے عرصے سے دو سال پہلے میں نے اسے واش کیا تھا تو اب میں نے اسے ڈرائی کلین کیا ہے اور مجھے اتنی خوشی ہے کہ اتنا یہ صاف ہ ہوا ہے اتنے اچھے طریقے سے صاف ہوا ہے کہ الحمدللہ میرا بہت دل خوش ہوئے آپ بھی اسی طریقے سے کریں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اللہ حافظ